چاندپور پولیس نے ایک ہتھیارے کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے آلائے قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے سولہ نومبر کو رہتاش نواسی گرام جمال الدین پور چاندپور نے تھانے پر تحریر دے کر بتایا تھا کہ اومپرکاش اور مہیپال دوارہ اس کے بیٹے سونو کشیب کی ہتھیا کر کے اس کے شو کو گاؤں جمال الدین پور کے نالے میں ڈال لیا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے اومپرکاش کو گرفتار کر لیا جبکہ مہیپال بھاگنے میں کامیاب ہو گیا پورستاش میں اومپرکاش نے بتایا کہ اس کی اور سونو کی پرانی رنجش تھی انہیں پتا تھا کہ سونو بہتی پر مشلی پکڑنے جاتا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے دونوں بھائیوں نے پلان بنایا اور سونو کی ہتھیا کر کے اس کے شو کو بہتی میں ڈال دیا اور اپنے کپڑوں کو جڑا کر ان کی راک بھی بہا دی اور آلائے قتل کو پیڑ کی جڑ میں دبا دیا پولیس نے موقع سے آلائے قتل برامت کر کے اومپرکاش کو جیل بھیج دیا ہے تھانا چاند پور کے جمال الدین پور گاؤں کا سونو نام کا ایک یکتی جو سولہ تاریخ کے سام سے گایا تھا اس تھانی لوگوں ایوان پولیس کے دوارہ سرچ کیا گیا تو گاؤں کے پاس میں ہی جو نالے کے پاس میں اس کی ڈیڈ باڈی جو چاکو سے گودہ ہوا تھا ملا پوچھ تاز کرنے پر ایوان یہ جات ہوا کہ اس کی رنجس جو اومپرکاش ہے اس کی پرواری جنوں سے چل رہا تھا تو اومپرکاش ایوان یہ کنے نے اسی رات میں یعنی سولہ تاریخ کے رات میں چاکو سے ہتیا کر دیا تھا اومپرکاش کی گرفتاری کی گئی ہے ہتیا میں پھلک چاکو برامت کیا گیا ہے اس نے جرم کو شکار کیا ہے گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے